اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جن لوگوں نے ابھی تک دیہاتی ویلوگر کو سبسکرائب نہیں گیا سب سے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آج ہم جا رہے ہیں اپنے منی زو کے نیم اہمانوں کو لینے تو ابھی چلتے ہیں بزار تو جو ہمارے ایدھر شوپ اینا جو پیٹس کی تو ادھر سے جا کے دیکھتے ہیں ہمیں کون سی چیز ملتی ہے جو ہم اپنے منی زو میں لے آئیں تاکہ کافی دن ہو گئے ہم نے کوئی چیز نہیں لے کے آئے منی زو میں تو آج جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں منی زو کی کوئی نیم اہمانوں کو لینے تو ابھی بس نکلتے ہیں گھر سے تو دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سی چیز ملتی ہے باقی جو ہے چھت وغیرہ کا وہ اس کا آرڈر وغیرہ ہم نے دے دیا ہے ایک دو دنوں میں وہ چھت بھی لگ جائے گی اور کچھ کیجز بنانے ہیں نیم تو وہ بھی جو ہیں وہ بھی بن جائیں گے موسیقی موسیقی اور یہ جو بچے ہیں رابٹس کے ایک ہی چھ کے چھتے ہیں یہ اچھوں کو رہے ہیں تو الحمدللہ جو ہمارے چکوریاں تھی وہ ہم لے آئے ہیں آج جس طرح میں اوپر لے کے آئے ہوں تو سارے جو ہمارے mini zoo کے پرندے وغیرہ اور جانور وہ سارے دیکھنے آگے ہوئے ہیں کہ ہمارے mini zoo میں کون سے نئے اور آئے ہیں تو یہ ہے جو چکوریاں جو لے کے آئے ہیں یہ ہم پیر لے کے آئے ہیں ان چکوریوں کا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہیں تو جو اب ہم نے کام کرنا ہے جو ہمارے کبوتر ہے ان کا پانی وغیرہ چینج کرتے ہیں اور ان کو جو دانا وغیرہ وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ریبٹس وغیرہ ان کو بھی ان کا کھانا وغیرہ دیتے ہیں اور پانی وغیرہ بھی ان کو دیتے ہیں پانی بہت گندہ ہوا ہوا ہے ان کا اس کو جو ہے وہ بدلتے ہیں پانی کو پھر ان کو پانی وہ دیتے ہیں تو پھر ان کے بعد دوسری جو ہے ہمارے پرندے وغیرہ جانور ان کو پانی وغیرہ دیتے ہیں ہیں ہم دوسرا جو ہے ہمارے منی زو کی چھتے وغیرہ وہ بھی ایک دو دن میں بن کے آ جائے گی وہ ہم لگائیں گے یہاں پہ تو گرمی وغیرہ جو ہوتی ہے صبح ٹائم تو ہوتی ہوتی ہے گرمی بارہ بہت سے لے کے دو تین بجے تک تو ان کو پانی وغیرہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں خود ہی آگے پی لیں گے گرمی ہوتی ہے تب بارہ سے لے کے دو بجے تک اب جو موسم ہے وہ بالکل اچھا ہے تو باقی جو ہے میں ان کا جو دانہ ہے کبوتروں کا وہ بھی ان کو ڈال لیتا ہوں اور جو ساری سار ڈکس ہے نا ان کا پانی بھی بہت گندہ ہوا ہوئے اس کو بھی ہم بدل دیتے ہیں پانی بغیرہ تو ایک دفعہ ساروں کے چینج کرتے ہیں مرگیں کو بھی پیاس لگی یہ وہ بھی در پانی پینی آیا ہوئے اس کو بدلتے ہیں پھر جاتے ہیں نیچے پھر ریبش کر کھانے کا کچھ کرتا ہوں اور وہ لے کے آتا ہوں ان کو جو دینا ہے ہم نے کھانے کو تو پانی جو ہے وہ پڑھ لیا میں نے اس کو ادھر ہی رکھا دیتے ہیں ہمارے ریبٹس بھی نیچے اس کے بھی سر کے زہن بننا ہے وہ دیکھتے ہیں بعد میں پہلے ان کا جو کھانے پینے کا ہے نا وہ ہم سارا بدل لیتے ہیں اس کے علاوہ اب جاتا ہوں نیچے ریبٹس کا کھانا لے کے آتا ہوں تو جو ریبٹس ہویا رہا ہے ان کا کھانا جو ہے وہ میں لے آیا ہوں اس میں کھیرا ہے اور ان کا سیو جو ان کو ہم نے دینا ہے تو ان کو بھلاتے ہیں ادھر ادھر ان کو کھانا دیتے ہیں مرگے نے ان کا کھانا کرنا ہے کھلا تو میں نے اس کو دور ہی رکھنا ہے یہ رکھ دیتے ہیں ابھی آجا ہوں ریبٹس کو ان کا کھانا ہم نے دے دیا ہے اور جو کھانا وہ میں لے آیا ہوں جب مر گیا وہ تانگ کر رہا ہے پہلے ادھر آرہا تھا ریبٹس کا کھانا کھا رہا تھا اس کو سیڑ پہ گیا اب یہ دکس کھانے کو نا تانگ کرے گا تو یہ جو ان کا کھانا ہے اس کو ہم اس طرح ہی نیچے رکھ دیتے ہیں اس کا یہی مسئلہ ہے جس کا بھی کھانا ہے اس نے اندر آنا ہی آنا ہے جو مرضی ہو تو ان کا کھانا رکھ دی ہے وہ بھی آئیں گے بھی کھا لیں گی دکس بھی اپنا کھانا کھانے میں مسروف ہو چکی ہیں تو دکس بھی اپنا کھانا کھا رہی ہیں وہ بھی سکون سے تو جو ہیں ہماری ریبٹس بھی کھانا کھا رہے ہیں ایک جو ریبٹس جو فیمیل لے کے آیا ہے نا اس کو جو یہ بلیک والی ہماری فیمیل ہے نا یہ اس کو مارتی ہے جس کی ویسے وہ ان کے پاس نہیں آتی جو ہماری چکوری ہیں نا ان کو بھی ہمیں دیتے ہیں کچھ کھانے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں ان کے لیے ہمارے پاس کیا پڑا ہوئے تاکہ ان کا جو ہے سمال مگرہ وہ سبو لے کے آؤں گا جو ان کو کھانے کے لیے دینا ہے ہم نے ابھی جو پڑا ہے وہ میں دیکھتا ہوں کیا پڑا جو ہمیں ان کو دے سکتے ہیں اب یہ مرگا دیکھو ان کو کھانے ہی نہیں دے رہا کھانا تو اس کو سیڈ پر کرتے ہیں پہلے نہ اس نے کھانا ہوتا ہے اور وہ بھی بس نیچے چلی ہیں اب یہ جو کھانا یہ ادھر ہی پڑا رہنا ہے تو جو ہمارے پاس اپنی چکوریوں کو دینے کے لیے فیلال پڑا ہوئے ٹائگر بسکٹ یہ ان کو دیتے ہیں ہم چھوٹا کر کے پیسیز میں جو ہماری چکوریں ہیں اس کا میں نے پانی بھی بھر لی ہے اور ان کے لیے ہم نے ان کا جو ہے آج آج کے لیے جو آج کے لیے جو ان کا ہم جو ان کو دے سکتے ہیں بسکٹ ہی پڑے تھے وہ ان کو دیتے ہیں پانی رکھ دیا ہے اندر تو ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں ہم بسکٹ بھی جن پہ ان کا آج کا گزارہ ہو سکے تو رات کو جو ہے جو رات کو ہے وہ جا کے یہاں صبح ان کا دانہ وغیرہ ہر چیز لے کے آؤں گا تو ڈکس بھی آگیں دوبارہ اپنا کھانا کھا رہی ہیں مرگا اب ادھر آ گیا ہوئے ہیں مرگا تو یہ جو بہت ہی تانگ کرتا ہے اب اس لئے کھانا نہیں ہے دیکھنا وہ نیچے گرائی جائے گا اس نے جو آیا کہ سارا وہ نیچے اس نے نہیں گرائیا اس کو سیڑ پہ کرتا ہوں جا کہ انہوں نے تو کھانا انہیں بہت لگی ہوئی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ابھی تک کو دیا ہے پیجنز اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہیں اور ریبٹس اپنا مرگیاں بھی اپنا بکھا رہی ہیں اور ڈکس وغیرہ کو بھی کھانا دے دیا اور چکوری ہیں ان کو بھی ہم نے کھانا دے دیا ہوا ہے تو اب ہمارے دو دن لگنے ایک سے دو دن جس میں ہماری چھت وغیرہ بن کے آ جائے گی منی زو کی اس کو لگائیں گے تو آج کا ویلوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ